جی آج میں اپنی پیارے بینوں کے لئے اتنی زبددست پیسے پچانے والی اور زیرو کوسٹ ٹپس لائی ہوں تو السلام علیکم امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے تو چلیے جی ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے ہماری آج کی ٹپ نمبر ون یہ ہے جب بھی ہم بچوں کے اس طرح سے کپڑے پہناتے ہیں تو ان کی جو زپس ہوتی ہیں وہ بچوں کو ذرا سی بھی مومنٹ کرنے پر کھلتی چلی جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس پریشانی سے بچنے کے لئے اس زپ کے نیچے ہمیں چھوٹا سا بی بی بکس ہون لگا دینا چاہیے تو اس سے ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے کپڑوں پر بلکل بھی زپ نہیں کھولتی تو اسی کی طرح آج کی ٹپ نمبر ون یہ ہے جب بھی ہم اس طرح سے اپنے تووے کو دھوکر رکھتے ہیں تو ہوتا ہے کہ اس پر زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے تو اس پریشانی سے بچنے کے لئے کپڑوں والا بلیچ تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر دو سے چار ڈروپس ڈڈال کر اسے تین سے چار سیکنڈ کے لئے چھوڑ دیں یقین کرے ہیں اس کے اوپر جتنے بھی میل کچیل اور اس کے علاوہ اس پر زنگ زنگ جو بھی ہوگا تمام طرح اتر جائے گا اور آپ کا دھونے کے بعد اچھی طرح آپ اس کو رگڑ کر دھو دیں اور یقین کریں دھونے کے بعد آپ کو بلکل صاف ستہ تباہ مل جائے گا اس کی طرح آپ اپنی زندگی میں پیسے بھی بچا سکتے ہیں اپنے وقت کی بچت بھی کر سکتے ہیں تو یہ کپڑوں والا بلیچ تو ہر گھر میں ہونا ضروری ہے اس سے ہماری تمام طرح پریشانی کا حل نکل سکتے ہیں تو اسی کی طرح آپ میری ٹیپ کو آزما کر اپنے وقت کو بچا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ٹیپ پسند آئیے تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل آئیکن دبا سکتے ہیں اور میری ویڈیو کو بھی لائک کر سکتے ہیں تو اسی کی طرح چلتے چلتے یہ دیکھیں کتنا زیادہ مل کچھ ہے آپ کے اس طبعے پر سے اترا ہے تو اسی کی طرح اس کے بیک سائٹ پر بھی تین سے چار ڈروپ اس بلیچ کے ڈال دیں گے تو یقین کریں آپ کے تمام طرح پیچھے سے جو بھی زنگ زنگ لگا ہوگا اس طبعے پر تمام طرح اتر جائے گا اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گا آپ کا طبعہ بھی بہت سافت طرح بلکل پہلے جیسے نہیں ہو اور بلکل چکنا ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم اپنی پریشانیوں کا آسان حل اپنے گھر میں ہی رہ کر نکال سکتے ہیں زیرو کوسٹ میں اپنے پیسوں کی بجت کر سکتے ہیں اپنے ہزار اوپے بچا سکتے ہیں تو آپ کو اگر میری ٹپ پسند آئی ہے تو آپ میری چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے اور آپ بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ مزید آنے والی میری ویڈیوز ڈیلی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک فوقتان فوقتان پہنچ سکے تو اسی کی طرح اگر میری ٹپ پسند آئے تو آپ منہ نمونہ کومنٹ بھی لازمی کر سکتے ہیں اس طرح آپ میری ٹپ کو آزما کر ضرور دیکھیں جب بھی آپ توا دوئے تو اس طرح بلکل بھی نہیں رکھا کریں اس کے بیچ میں پانی کٹھا ہو جاتا ہے زنگ لگ جاتا ہے آپ کو ہمیشہ اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دینا چاہیے تاکہ بہت جلدی سے خوشک ہو جائے ہماری زندگی بھی اسی کی طرح ٹپ نمبر تھری یہ ہے جب بھی ہم پتی کو اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ڈپ آتا ہے ڈپ کو بھینگنے کی بیدہ ہے اس کو سمال کر رکھ دیں اس کی کٹنگ کر کے ہم اس کو اپنے ڈیفرنٹ ویو میں استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم اس طرح سے ہمارے گھروں میں کارڈز تو بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کو سمالنا بہت مشکل ہوتا ہے اسی کی طرح ہم اس کے اندر اپنے تمام طرح کارڈ کو رکھ کر اور کسی بھی علماری اور دراز میں رکھ سکتے ہیں یہ کہ ان کے جب بھی آپ کو ضرورت ہوگے آپ نے صرف ایک بکس نکالنا ہے اس کے اندر تمام طرح کارڈ ہوگی جس کارڈ کی ضرورت ہو آپ وہ نکالے اور استعمال کر لے تو اپنے زندگی آسان بھی رہے اپنے وقت کی پیسو کی بجت کرے اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے لئے بھی ٹائم نکال لے تو اسی کی طرح آپ کو میرے ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ میرے چینل کا ویزٹ بھی لازمی کیجئے تو میری پیار بینوں مجھے سپورٹ کیجئے مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو پیار بینوں مجھے سپورٹ کر رہی ہیں اللہ پاک انہیں اس کا عجر دے تو اسی کے ساتھ میری یہ دعا ہے سب اپنے گھروں میں ہستے مسکراتے خوش ہو آباد رہے ہیں تو ساتھ ہی ٹپ نمبر فور یہ ہے جب بھی ہمارے گھروں میں اینک آتے ہیں تو اس کی شیشیاں اس طرح ہم پھینک دیتے ہیں تو پھینکنے کے بجائے اسے سمال کر رکھ لیں اپنے چھوٹے چھوٹے پلاس ٹیسٹر اور یہ تمام طرح اپنے بالپین پینس وغیرہ اس کے لئے رکھ لیں جب بھی آپ کو ضرورت ہو تو آپ اپنے ڈرو میں سے یہ چھوٹی سی ڈی بھی نکالیں اور اپنی زندگی کو آسان بینیں تو اگر آپ کو یہ ٹپ پسند ہے یقیناً آپ کو یہ ہیک ضرور پسند آیا ہوگا تو اسی کی طرح آج کی ٹپ نمبر فائف یہ ہے جب بھی ہم بڑھتے مگرہ دھوکہ رکھتے ہیں تو ہماری سنگ پر زنگ لگ جاتا ہے تو زنگ سے بچنے کے لئے ہمیں چاہیے کہ بلیش تو ہرگر میں موجود ہوتا ہے اور اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے میں آپ کا سنگ پلکل پہلے جیسا اور بلکل زنگ سے صاف ہو جائے گا تو اگر آپ کو میٹ پسند آئی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں میرے چینل پر مزید اس طرح کی ڈیلی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز موجود ہیں تو اگر آپ کو یہ ہیک پسند آیا تو آپ اپنے گھر میں اس طرح سے استعمال کر کہ اپنی زندگی آسان بجنا سکتے ہیں اگر آپ کے فرش پر بھی اس طرح زنگ لگ جاتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ڈائیڈریکٹری اس کے اوپر اپنے والی بلیچ کو دو سے تین سیکنڈ کے لیے ڈال کر چھوڑ دے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی آپ کے ٹائم کی پیسو کی وقت ہی بچت ہو جائے گی تو اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیوز دیکھ کر آپ اپنے زندگی آسان میں نہ سکتے ہیں تو ساتھی آپ اس کو دو سے چار منٹ کے بعد اس کے اوپر کپڑا فیریں اور صاف سترے پانی سے دھو دے یقین کرے تمام طرح زندگی صاف ہو جائے گا تو اسی کی طرح جب بھی آپ کو چلا صاف کرنا ہو تو آپ کو چاہیے کہ ایک کٹوری میں تھوڑا سا کپڑا دھونے والا بلیچ اور تھوڑا سا پانی ملا کا محلود تیار کر لے اور ساتھی اس کے اوپر آپ چلے کے اوپر جیسے ہی پانی ڈالیں گے دو سے چار سیکنڈ کے لیے چھوڑیں گے تمام مہر پھول کر اوپر تیار چھوڑ دے گا اور اوپر سطح پر آ جائے گا تو آپ کوئی بھی کپڑا لیں اور اسے صاف کرنا شروع کر دیں جیسے ہی آپ کپڑا فیرنے شروع کریں گے آپ کو یقین بھی نہیں ہوگا کہ نہ آپ کا زور لگے گا نہ آپ کو کوئی رگڑنا پڑے گا آپ کا چولہ ایکزم صاف سترہ اور چکچونس ہو جائے گا تو اس کی طرح آپ اپنے گھروں میں رہ کر اور اپنے کپڑا والے بلیچ کو استعمال کر کے اپنے چلے اپنے فرش اپنے سنک اور بیسن اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی تمام تر اپلائنسز وغیرہ صاف کر سکتے ہیں بہ آسانی ہر جگہ دستیاب ہوتا ہے تو اسی کی طرح میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ ویڈیو تو پوری دیکھ لیتے ہیں اس کو سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں تو اگر آپ کو میری کوئی بھی اکاوش پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہی ہے کہ ہمیں پتہ تل داتا ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو کتنی پسند آئی ہے تو اسی کی طرح دینہ مونہ کومنٹ اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اس سے آپ کی بہن کی حصلہ افضائی ہوتی ہے تو اسی کی طرح آپ کا کیا جاتا ہے ہماری تھوڑی بہت مدد ہو جاتی ہے ہمیں پتہ تل داتا ہے کہ ہماری ویڈیو ہماری آرڈینس کو کتنی پسند آ رہی ہے تو اسی کی طرح سب اپنے گھروں میں ہستے مسکراتے خوش اور آباد رہے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اور نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیا کریں تو یہ دیکھیں آپ کتنا صاف ستہ چولا صرف ہمارے ایک ہی ملہول سے تیار ہو گیا ہے وہ بھی بہت آسان ہی اپنے گھر میں ہی رہ کر اگر یہ تیس رپے کی شیشیہ کی گھر کی صفائی کے لیے بہت ٹائم تک چلتی ہے تو اسی کی طرح ہماری کاویشیں آپ کو پسند آتی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب ویڈیو لائک ضرور کر دیا کریں تو اسی کی طرح اگلی آنے والی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ مجھے رکھنا اپنی دعاوں میں یاد اور ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری پیاری بہنوں کو بھی ان چھوٹی چھوٹی ٹپس اور ہیکس کا پتہ چل جائے تاکہ وہ اپنی زندگی آسان بنا کر اپنے پیسے اپنے وقت کی بچت کر سکیں تو اسی کی طرح اللہ حافظ